حضرت بحلول دنا فرمان دینے کہ ایک دن اے مستوار سن اللہ دے ولی سن کلندر سن حضرت بحلول دنا فرمان دینے میں ایک دن سفر چھ جا رہا تے ویکھیا کے کبستی دے اندر نہ چند بچے کھیڑ دے بے سن اخروٹ کی پہ کھیڑ دے سن اخروٹان دے نال نہ چند بچے اپنی کھیڑ دے بے چھ مست سن کھیڑ کھیڑ رہے سن اگل بڑی توجہ نہ سمات کرے آج حضرت بحلول دنا رحمت اللہ فرمان دینے کہ سارے بچے پہ کھیڑ دے سن تے ایک بچہ نا جیدی تقریبا کوئی اٹھ ناؤ سال عمر ہو رہی ہے تو کھڑا سی تے کہنے نے میں نے اس بچے دے ترس آیا میں سمجھا کہ شاید اس بچے نے کھڑا دینی پہ میں اس بچے دے کھڑ گیا میں کیا بچہ توں کیوں نہیں کھیڑ دا پیا اگر تنو اخروٹ دی ضرورت دے تے میں تنو اخروٹ لے آ کے دینا اے ویکو اللہ والین دی شان اللہ والین دا اخلاق بچیاں نا المعبت فرمایا میں تنو پیسے دے نا فروٹ لے آ تو توں یہ نا دنال کھیڑ کیوں پریشان کھڑے ہیں اے بچے دا جواب سنے جڑا ہونا حضرت بحلول دنا نا پریشان کر چڑے اس بچے نے بحلول دنا فرمان دے نا میرے نویں جن لگا جو میں میرے پیرانت اللہ زمین کرنے چڑیئے خود جواب نے اس بچے دے ہے عمر چھوٹی سی گل بڑی کر گیا کہنے لگا حضرت بڑا نا بحلول دنا نا آئے چاہاں لگا حضور منوے دسو اسی دنیا تے کھیڑن تے نہیں آئے 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 ہے بچہ سی گل بڑی کر گیا گل بریک کر گیا تصوف تیگل کر گیا کہنے لگا حضور اسی دنیا تے کھیڑا کھیڑن تے نہیں آئے حضرت بحلول دنا فرمان دے ہیں میں حیران ہو کس بچے تے چہرے وال ریکھیا ریک کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے گل وڈی کر گئے ہیں گل بہت اعلیٰ کر گئے ہیں عمر چھوٹی ہے عقل تھوڑی ہے شعور تھوڑا ہے لیکن گل لیڈی وڈی کر گئے ہیں آپ بلول دانا فرمانے نے مہد زیند دانا صاحب لائے تو میں کھا بیچے کھیڑن نہیں آئے تو کس واسطے آئے ہیں تو بچہ بول کر کہنے لگا حضور اسی دنیا تے کھیڑن نہیں آئے اللہ دی عبادت کرنا ہے کی کرنا ہے اللہ دی عبادت کرنا ہے انہوں یاد کرنا ہے دنیا تے کھیل تماشے واسطے نہیں آئے وکر کرتے تُسی سارا دن لا شڑو نماز کوئی نہیں پڑی والی بال تے سارا دن لگیا چند بندے والی بال پہ کھیڑ دینے تو سوما بندے ویکھنا لینے زہر بھی گئی اثر بھی گئی مغرب بھی گئی ایسا شیطان نے کھیڑ دوے چلا شڑیا کہ بندیاں نو نماز ہی بول گئی بندیاں نو خدا ہی بول گیا جیڑے وڈے وڈے نمازی نے وہ بھی ہوتے بیٹھ بھی اندر نہیں اے چلو دو گندہ ویکھ لیے اے دو والی بال دینے شایطان میں کہہ نہیں یہ گمرائی ہے جیڑا کھیل اللہ تو دور کرے وہ کھیل ٹھیک ہے نہیں بچہ کہن لگا سی کھیڑ دن نہیں آئے کی کرنا ہے ہو دی عبادت کرنا ہے حضرت بولول دناندر میں کہہ بچہ چھوٹا ہے گل بری کر گیا ہے کہن لگے میں کہہ بچہ تیرے اندر ایک گل آئی کی میں میں تیرے اندر سوچ تیرے اندر فکر خوف خدا دا آیا کی میں میں کہن لگا حضور میں ایک دن بیٹھا سا مان دے کول تے مان نا لکڑیاں دی آگ بھی بال دی سی چول ویچھ کی بھی کر دی سی لکڑیاں دی آگ چول ویچھ بھی بال دی سی تے میں کول بیٹھا سا تے میں وینا پیان سا حضور کہ جہ دوں وڈیاں لکڑیاں نوں آگ نہیں نا لگ دی حضور تجربہ کر کے ویک ہو کسے تنور چے کسے چول چے تجربہ کرے ہو ذرا پھر تنو پتہ لگے گا کہن لگا حضور جہ دوں وڈی لکڑی میری ماں چول ویچھ راک دی سی نا تو انہوں وڈی لکڑی نوں ایمی آگ نہیں لگ دی کہن لگا حضور پھر میں ویکھیا کہ میری ماں نے مینو کیا چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں پھڑا تے میں اپنی مانوں بریک بریک لکڑیاں پھڑایاں تے بریک لکڑی نوں آگے جلدی پھڑ دی یہ جلدی لگ دی تے کہن لگا حضور میری ماں موتیاں لکڑیاں نوں آگے لانواستے نا ایدر توجہ کرے ہو چھوٹیاں لکڑیاں ویچھ راک دی سی تے چھوٹیاں لکڑیاں دی وجہ تو وڈیاں لکڑیاں نوں آگے پھڑ دی تے کہن لگا میرے دل ویچھ خیال آیا تے اے نا ہوئے جہنم جدو وڈیاں نوں آگے نا لگے تے اللہ چھوٹے گناہ گارا بچیاں نوں جہنم جا سکتا دوے تو اونا بچیاں ویچھ کی دے میں بھی شامل نہ ہو جاما اس دن تو لے کے آج تاک میری سوچ اے وے میرا فکر اے وے وے ایتھے دنیا دے تے جے آخرت دی آگے کلو بچڑے ہیں تے بچیاں نا بان سمیدار بان بچیاں نا بان سمیدار بان عمر چھوٹی بھی ہووے نا شعور ہووے بندے نوں اکل ہووے حضرت بحلول دنا گیندے نے بہت مار فدی گل بچی کر گیا بہت وڈی گل کر گیا دے ہو سکتا بڈیاں بندیاں دنا چھوٹیاں نا بھی جنم دی آگوے سوٹیا جاوے وہ دی سوچ وے کھو اس بچے دی فکر وے کھو حضرت بابا فرید و دین دا نا سنیا جا بولو حضرت سبحان اللہ پاک پٹن دا تاجدار حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر شیخ الاسلام جنم کیا گیا ہے حضرت بابا فرید اتوجہ کرے ہوں آپ نے لکھیا حشت بہشت دے اندر اے واقعہ موجود ہے حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر کہا دے نے کہ میں ایک رات سکتا میں خواب دے اندر ایک بزرگنو وے کھیا اگل بڑی سنو نا لیجئے حضرت بابا فرید و دین فرماندے نے میں اس بزرگنو خواب دے ویچ وے کھیا تے قبر دے اندر وے کھیا تے اس بزرگنو میں سوال کی تھا میں کہا بزرگو قبر وے جی تو اڈینل کی بنے ہیں آخرتہ معاملہ تو اڈینل کی بنے ہیں آسان ہویا یا بھس گئے ہو تو بزرگنو کی کہن لگا توجہ کرے ہو کہن لگا بابا فرید گل بتا کیے جی تو میرے نامہ عمال وے کھے گئے نا میرے گناہ وے کھے گئے جی تو ان فرشتیاں نے سوال و جواب کی تے ترپلے چیز کوئی نہیں امہا لحظے نہیں سنو میری بکشش ہو سکے اگل سنے ہو ولیانا المحبت کرنا لے ہو ایمان تا ساری زندگی یاد رکھیں گا کیسے مولوی گلتی تھی بابا جی کہن لگا کہ میرے عمال بکشن والے وہتے سامنے پیش ہونا لیں ساڑے بھی کوئی نہیں اسی بھی گناہ گاہ رہا سے آکاراں خطا آکاراں بابا فرید و دین فرمان نے فیر کی ہو یا تو اڈلال کہن لگے میں ایک دن نا اجمیر شریف تھی گلی جو گزر رہا ساں آئے 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 اے بریق بین بلنا گلنا نہیں ہر بندے واسطے نہیں خاجہ مہین و دین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ آپ دی گلی دے بھی چونی گزرنا بیان سانتے اچانک کسے نے آواز ماری کہ خاجہ مہین و دین صاحب آ رہے نے تو کہنے دا ہے میں بھی انتظار واسطے کھڑا ہو گیا یہ بابا فرید پہ گال لیکھ دے نے کہ میں بھی انتظار واسطے کھڑا ہو اللہ دا ولی درویش فقیر کہنے دے نے جو ہی خاجہ مہین و دین چشتی اجمیری بہار آئے نا تو میں دوڑ کے جا کے انہوں دا ہاتھ پھاڑ کے دے چون لیا سانوہ انہوں دے نے ولیاں دے ہاتھ چون دے نا ولیاں دے بہر چون دے نا میں خیال سونتے ساہی اے دے اندر مقام کی ملد ہے اے دے اندر مرتبہ کی ملد ہے بابا فرید دی نے او خواب کہنے لگا بابا جی جدو میں خاجہ صاحب دا ہاتھ پھڑ کے چمیں آنا تو میرے دل وے سکون آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریشتی ہوئے نامہ مال کے انجھ دے جیں فریشتی آکھے یا اللہ جہنم آلے نامہ مال نے اللہ نے فرمایا نہیں جہنم نہیں جنہ چلائے کے جاؤ مولا وجہ کیے فرمایا اہتے گناہ گارے پر میرے یار دا ہاتھ چوملے آئے میرے ولی دا ہاتھ چوملے آئے میرے ولین پیار کیتا میرے ولین محبت کیتیے مینو ایمان داری نا دستو یار جیڑا بندہ ایک ولی دا ہاتھ چومے تو اللہ وہ دی بکشش کر دا جیڑا ایک ولی دا کی کرے ہاتھ چومے اللہ دے ولیانا المحبت کرنا اللہ دے ولیانا ہاتھ چومنا یہ کوئی گناہ نہیں اسے شرک بھی دت نہیں یہ بکشش دا زریعہ باندھے جیڑا اللہ دے ولیانا المحبت کردہ چھوٹی جی نیکی ظاہر کہ خاجہ مہینو دین چشتی ہے جو میری دا ہاتھ چمیا تے ہاتھ چمن دی بدولت اللہ تعالیٰ نے جنت فرما چھڑی اے اللہ دی شانہ نے جنہا اللہ دے دوستانا پیار کیتا جنہا ولی اللہ نے پیار کیتا اتوجہ فرمائے اگلا مسئلہ بڑا ضروری اور رہا مسئلہ ایک مالک دے ایک نوکر سے غلام انہیں رکھی ایسی تنخواہ تھے اگل بڑی سمجھنا لیجی انہیں بڑی سونی نوکری دینی قدی چھوٹی نہ کرنی توجہ کرے آجائے کو جیسے معاملہ تو یہ ایک دن توجہ کرے ہو انہیں چھوٹی کی تھی تے مالک نو غصہ کی لگا مالک نو غصہ لگا ویہدی کی جورتیں نے چھوٹی کی تھی توجہ فرمایا جائے دو واقعات دیتے تھے تھرو پہلے دن جی تو چھوٹی کی تھی نا توجہ کرے ہو تے مالک نے کیا ہو سکدہ انہوں کو مجبوری پہی ہے کوئی پریشہ نہیں پہی یہ قدی پہلے انہیں چھوٹی نہیں سے کی تھی چلو ان کوئی پریشہ نہیں ہے کوئی چھوٹی کی تھی یہ لگ دا کوئی مالی پریشہ نہیں مالک نے اوہ دی تنہا ودا دی تھی ایک چھوٹی کی تھی مالک نے کی کی تا اوہ دی تنہا اچھی بولو کی کی تا تنہا ودا دی تھی مالک جتو واپس آیا نوکہ مالک نے کیا ہوئی میں تیری تنہا ودا شڑی اوہ خموش ہو گیا تھوڑی دیر گزری تھوڑے دن گزرے انہیں پھر چھوٹی کی تھی مالک نے کہا پہلی چھوٹی کیتی سی میں اتنہا ودائی ہے وہ سکتہ انہیں جان بوجھ کے دوسری چھوٹی کیتی ہے مجبور کر نواز دے مالک نے اتنہا کٹا شدی کہ انہیں چھوٹی کیوں کیتی دوسری جب دوسری چھوٹی تھی تنہا کٹ گئی تو انہیں کہا میں اتنہا کٹا شدی ہے حیدر توجہ کرے انہا اکر پھر بھی خموش انہیں کوئی گال نہیں کی تھی کوئی شکوہ نہیں کی تھی کوئی شکایت نہیں کی تھی جدو بدائی سی اوڈوی انہیں کوئی نہیں سیاہ کیا اوڈوی خموش مالک کین لگا انہا اکر نومالعظم کین لگا جب میں پہلی چھوٹی تھی تیری تنہا وچھ اضافہ کیتی ہے تو اوڈوی نہیں بولیا تہ ہون تو چھوٹی کیتی میں تیری تنہا کٹا چھڑی یہ دے اندر سبق جے بڑا اسے گال دے اندر تاں تو انہوں سنا رہے ہیں یہ دے اندر بڑا بڑا سبق ہے بڑی ہے بڑی نصیحت ہے گال جیڑی بھی ہوگے انہوں سکھنا چاہیے انہوں نے اندر سبق لینا چاہیے مالک کین لگا پہلی چھوٹی تھی تنہا ودائی تھی دوسری تھی کی کتا کٹائی تو بولیا نہیں انہیں کیا مالک گال پتا کی اے ویچ رازدی گال سی جڑی انہوں نے دسنے لگا مالک کین لگا دس نوکر نوکر کین لگا نوکر کین لگا جی جیدو میں پہلی چھوٹی کیتی سی انہوں نے پتہ کیوں کیتی ہے انہیں کیا کیوں انہیں کیا منو اللہ نے پتر دیتا سی کی دیتا سی بیٹا دیتا سی تے تو میری تنہا ودا شدی تے میں کہا مولا تیرا شکر ہے جے پتر آیا ہے تے نال رزق ہے نہیں ہے سمجھ آئی جب پتر آیا تے نال رزق کہیں میں رہی ہیں جو اندہا بھی کوئی اولاد بندے دی پیدا ہوئے نو کوئی بیٹا یا بیٹی تے بندے دی ترکھی ہوئے اندھی اگر نوکر ریچے اگر وہ مزدوری پہ کر دا ہے تو اس آگ دا انہوں کو بڑا کاملہ بگیا از ماں کے ویخ لے کئی ہاں بچیاں دے مقدر ویچ زیادہ رزق ہوندہ جدو ہوندے نے نا تے پیو دا تھا سوکھا ہو جاندہ ہے اللہ تعالی باپ دے رزق ویچ برکت ہے بولو کار چھڑ دا کہ نہیں کر دا ایسا پتر کوئی پیدا ہوندہ ہے کوئی تیہی ایسی پیدا ہوندی جڑی اپنی نصیب لے کے ہوندی جڑا رزق ویچ اضافہ ہو جاندہ ہے انہیں کیا بادشاہ کال بڑی توجہوں نہ سنو نہ لیجئے بادشاہ جدو پہلی وری تو میری تنہا وضائی نا چھوٹی تھے چھوٹی تاں کی تھی اللہ میں نے پتر دیتا تو میں کہا مولا دیرا شکر ہے جو پتر دیتا یہ تنہا بھی وض گئی پیسے بھی وض گئے نے مال بھی وض گئے پھر بادشاہ کہاں لگا جدو دوسری چھوٹی تھے میں تنہا کٹھائی یہ تو پھر انہیں کہا بادشاہ جدو دوسری میں چھوٹی کیتی پتہ ہی میرے نہ کی ہوئی ہے انہیں کہا نہیں انہیں کہا میری ماند دنیا تو ٹھوٹ گئی سا ہون دس ہو سبق ہے کہ نہیں ہے جہاں جی تُسی جمعہ سون کے تھے ہاں جی سر لاکھ ٹھوٹ جانے تھے پھر فیدہ کوئی نہیں بیند پھر کاری بندہ بیٹھا رہے تھے پہلی چھوٹی کیتی پتر آیا تنہا باد گئی دوسری چھوٹی گئی باپ ماں دنیا تو گئی انہیں کہا میلنوا کیا مولا ہون جڑی دماؤں کرنا لیسینا اٹھوٹ گئی تے جو ہی ماں گئی تکنہا بھی کٹ گئی بابا کہ ایسے رشتے انہیں جڑے دماؤں کر دیں تے پتران دیا تے خامان بندیا اے دماؤں کر دیں تے پتران دے کارو باران و رنگ لگ دا ہے پہلی چھوٹی تنہا باد دی پتر آیا دوسری چھوٹی دے ماں دنیا تو گئی تے پیسے جڑے ماں دے مقدر وے سنو تے گئے نا وہ جڑے ماں دی وجہ تے پہ جڑے میلتے سنو بابا جی ختم ہو گئے جڑا باب دی وجہ تے رزق پہ میلتا سی جیدو ماں پہ دنیا تو ٹوٹ جاندہ ہے تے پھر موق جاندہ جا کھیڑ ہے پھر وہ رزق بھی نالی لے جاندے پھر دماؤں بھی نالی لے جاندے انہیں کیا مانگ گئی ہے تے رزق بھی اپنی سیدہ نالی پیسے بھی اپنی سیدہ نالی لے گئی ہے انہیں کیا گلتے بڑی بڑی کی تھی اس واسطے انہیں دے نال رشتے انہیں دے نال اللہ رزق جو برکت باندھا ہے تے جا تمہیں ٹوٹ جاندے نہیں تے پھر صاحب ہی کوٹکاتا بندھا پھر پتا بھی لگتا ہے اس واسطے اے ایسے رشتے نے والدین پہنا پائی اولاد ایسا رشتہ اے عرب ملکان دے گل لے گل بڑی سونا نا لی او تھے کہ شادی ہوئی تے دولا تے دولن سٹیج دے بیٹھے سن تے دولہن تے دولہ بڑی موج دے نال دو بھی سٹیج دے بیٹھے توجہ کرنے یہ ولیمہ دا دن سی شادی ہو گئی ولیمہ سی دو بھی دولن بھی بیٹھی یہ دولا بھی بیٹھا سارے رشتے دار بھی میرے جال چھے بیٹھے سن اچانک نہ ہو دی ماں جڑی سی نا دولے دی او بیٹھے دی ماں جڑی اور سٹیج دے آن لگی انہوں کو کام ہو نا پتر نال تے جڑی دولن سی نا انہیں اپنے بندے نو کیا ہوئے اپنی ماں نو تو سٹیج دے نہیں بٹھانا اپنی ماں نو تو سٹیج دے اونا آن لگی ہے دی گل سنکے تے انہوں واپس ہوتے بٹھا دیں جیتے پہلے بیٹھے سی ساڑھے ویچ ایسی ہی ہوں دی جڑی ہوں دی ساڑھے ویچ ماں نہ بوے ساڑھے ویچ پہو نہ بوے اے جملے سنے کال بڑی سبق اموز اے سبق ملے گا بندے نے اکوری موڑ کے اپنی بے کمل ویکھے ہونے کے آج دوسرا دن شادی دا تو یہ اب میری ماں دے بارے کہہ رہی ہوئے میری متے ری ماں سٹیج دے نہ بوے میری تو ہین ہے انہوں دھلی بٹھانا مالدار کا عرضی سی آکڑ سی تکبر سی گرور سی انہیں کیا ٹھیک ایتر توجہ کریں ماں سٹیج دے آگئی سامنے سارے بیٹھے انہیں سارے مجمین سارے شادی آلہ مفاتف کر کے دولے انہیں کیا یہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو سارے متوجہ ہوگئے دولہ کو گل کرنا چاہ رہے ہیں سارے لوگ کرسیاں تو اتر مو کر لے دولے وال ہاں جی جناب گل کرنی انہیں کیا جی میں گل کرنی تھوڑے سارے انہیں کیا کرو دولے نے اپنی ماں دا ہاتھ پڑھے دولن بھی کول سی توجہ کرے دولے نے اپنی ماں دا ہاتھ پڑھ کے سارے مجمین کیا لوگوں میں اپنی ماں بیچنا چاہنا کوئی خریدہ رہا ہے مجمین میرے ماں خریدے انہیں دولن بڑی خوش ہو رہی دولن وچو خوش بھی میری گل لگ گیا میری پٹری چڑ گیا انہیں کہا مجمین میں کوئی بیسا بندہ میں اپنی ماں فروخت کرنا چاہنا کوئی خرید نہ لے بندہ کوئی نہیں سوٹھ یا انہیں ہاتھ بلاند کی تا انہیں گاؤ لوگو سن لوگو میں اپنی ماں خود خرید نہ بھنا میں اپنی ماں خود خرید نہ میں اپنی ماں خود لین بیوی سامنے سی سارے مجمد سامنے انہیں لوگو میں سارے مجمد سامنے اپنی بیوی نو طلاق طلاق دی میرے حلو میری بیوی فارغ اے پتر داوے کھو جدو انہی گلکی دیو دیا کھاں بار آگئی ہیں دولندی ایک ہی بڑھ گیا ہے انہیں کہا توں کیا ہے کہ میری ماں سٹیئی تے نبوے میرے نال نبوے فرمایا میں اپنی ماں تیرے بدلے خریدے ہیں میں تینوں ازاد کرنا میں تینوں طلاق دینا تیرا میرا رشتہ آج تو بعد بولو آج تو بعد اور جیس عورت میری ماں چنگی نہیں لگ دی جیس عورت میری ماں نہیں چنگی نہیں لگ دی میں تینوں کی کرنا ہے جا میں تنوں فارد کیتا تیری جگہ تے اپنی ماں بٹھا کے درسانگا کہ میں بغیرت پتر نہیں میں ماں تا فرما بردار پتر ہے اے حضرات جملے سنیں اے جگل بڑی بڑی جی اے نیگل کیتی نا کہ بلا اے جملے سنیں مجمع بچو ایک امیر بندہ اٹھے آ انہیں کہا میں پتر تنو شابش دینا آج درویکھے ہو انہیں کہا میں تنو شابش دینا میں تیری اکل نو سوچ نو سلام کرنا جنہیں بیوی تو اگے ماں نو رکھے او سے ویلے طلاق دے کے ماں نو رکھے جا میں پورے مجمع چیلان کرنا میں اپنی تیدہ نکا تیرنا کرنا سناؤونا اپنی بیٹی دا نکا تیرنا او سے وقت بیٹی دا نکا کیتا تیجیڑی دا نکا کیتا سی وہ بھی فرما بردار پیو دی پتر سی پیو دی تی سی فرما بردار ماں دی بیٹی سی اپنی مانو چکا ہاں بچے دادی نہیں لگ دی چکن ہاں ساڑھے بچے میں کہا تیرے کپڑے خراب ہون دے دادی دے نہیں خراب ہون دے تیرے انسلٹ ہون دی یہ تو اپنے بچے چکے بیا شادی دے تو دادی نو وقت بھی بانی نہیں دادی چکے تیرا فرض باندہ تو دادی نہ بڑا چنگا سلوک کیتا ہے اس واسے او سے ویلوں نے فارق کر چکے کہ میں نو ایسی بیوی میں نو ایسی عورت نہیں چاہی دی شعب الیمان دی حدیث آخری کال کر کے اپنے موجودی طرف ہون لگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دی روایت کر دینے تو آڈے تھے میرے مونڈے تھے نہ دو فریشتے بیٹھے نہ بیٹھے نہ کی نہیں بیٹھے ایک ہے سجے مونڈے تھے فریشتہ ہے ایک خبے مونڈے تھے فریشتہ ہے اینا دوان قرآن کہندہ ہے کرامن قاتبین کرامن قاتبین سجے مونڈے اللہ فریشتہ اینا دردرہ گل سنوے جڑا سجے مونڈے اللہ فریشتہ ہے ایک ہی لکھ دے کچھ ہی بولو نیکیاں تیجے جڑا خبے مونڈے اللہ ایک ہی لکھ دے برائیاں سجے اللہ نیکیاں تیخبے اللہ برائیاں لکھ دے گل بڑی سنو نہ لیجیے نوی گل سنو ایمان تازہ ہوئے گا حضرت انس بن مالک کہندہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے میں بھی مرنا ہے تو جانا دنیا تو ایک دے جدو انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے فہو تو ہو جاندہ ہے اے جڑے دو بھی فریشتہ نے سجے تے خبے مونڈے تے بیٹھے اے اللہ دی پاک بار کا چلتجا کر دینے مولا بندہ تے تیرہ ٹھوڑ گیا ہے تے ڈیوٹی ہوگی ہے ساڑھی جدو بندہ ہی فہو تو ہو گیا ہے نہ انہیں نماز پڑھنی تو نائنہ لکھنی نہ انہیں چھوٹ پولنے تو نائنہ لکھنے جدو بندہ جو دنیا تو ٹھوڑ گیا تے دو ہم فریشتہ ہیں دی ڈیوٹی ہوگی ختم ہوگئے ڈیوٹی ہوگئے مک گئی ارض کیتی مولا کرامن قاتبین اندر مولا بندہ فہو تو ہوگئے ساڑھی ڈیوٹی مک گئی ہے ہون دس سو مولا اسی کی کریے اگری بڑے فریشتہ نے جڑا رکوچ گیا ہے وہ رکوچ ہی ہے جڑا سجدے گیا ہے وہ سجدے ہی ہے وہ کیام پہ کر دا ہے کوئی سبحان ربی العالی کوئی سبحان ربی العظیم کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اللہ بھی یہ تصمیعہ پہ بیان کر دیں فریشتے اینی عبادت اچھا کرامن کہتے بین اندر مولا فرسی کی کریے اے فریشتے مونڈے آلے فریشتے کہ اندر کی کریے اللہ فرمان دے تُسی اے جیڑا بندہ فہوت نہیں ہویا اے دی کبرتے ڈیوٹی دیو آئے ہائے جنہ سمجھ آئی ہو بولے اے دی کبرتے ڈیوٹی دیو مولا کبرتے کبرتے ڈیوٹی ہاں کبرتے ڈیوٹی شعب الیمان دی حدیث کبرتے کے ڈیوٹی دیئے اللہ فرمان دے تی کبرتے بیع جاؤ کہ اتھے کبرتے بیع کے نا میریاں تسبیحاں بیان کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے میریاں تسبیحاں بیان کرو میریاں حمدہ بیان کرو مولا وجہ اللہ فرمان دے جدو قیامت آل دن اٹھے گا جنیاں تُسی تسبیحاں بیان کرو گئو دا ثواب اس مردے دے نامہ مارچ لے دیتا جائے گا اے حضور دی امہ دے عزاج حضور دے غلامہ دے عزاج ویاجر مونڈی آل فرشتے نے نا اے وی کبر دے ڈیوٹی کردے اے حمد و سنا کردے تسبیحاں بیان کردے کہ مولا اس بندے نو مافی دے دے کی کردے ماف کردے اور دعا کرو اپنے واسطے نا کریا کرو پہلنہ کسے واسطے کریا کرو اے دعا دا اصول ہے کہ کسے واسطے دعا کرو مولا فلانے نو شفاہ دے تو کسے واسطے مانگیں گا اللہ اوہ دوست پہلے تینو شفاہ دے گا تو آکھیں گا یا اللہ میرا دوست تینو رزق دے اے دے پترانو سیند و تندرستی دے اللہ تیرے پترانو سیند و تندرستی دے گا کسے واسطے مانگ اللہ تیرے رزق جزافہ فرما چڑے گا جنیاں باتاں کیتے ہیں اللہ سانسارے ہیں نوینہ باتاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائیں